اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدس ہے یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہے ہمارا جھانگانی ملمنڈی دوستو امید کرتا تمام دوست کھریت سوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے روکیسٹر چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو یہاں پر ہم فریزین میں بہت بڑی دوستو گائیں لے کر آئے ہیں آپ دیکھیں مالک چلا رہا ہے دیکھیں ویڈیو بنانے والے بھی بہت ہیں اور گاک بھی اس کے بے شمار لگے ہوئے ہیں تو جس کی تمام طرح معلومات دوستو ساتھ دیں گے آپ نے ساتھ رہے ہیں نا دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا دوستو اور لائک کر دیں دوستو یہ گائیں دیکھ لیں مجود ہے ڈولی شہید منڈی یہ ہفتے کو منڈی لگتی ہے دوستو تو آج 26 ستمبر ہے تو آج کی یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو ہواں دیکھیں بہترین ہے دوستو الگ الگ تھانے تھوڑی بہت ہواب ہوتی ہے لیکن دیکھیں تو ماشاءاللہ بہترین گائے ہیں تھانہ الگ الگ گئے مختی بار کے تھانے تو دوستو دوسرا سوہ بتا رہے ہیں سویو یہ ساتھ بچڑا ہے دوستو تو دوستو اس کا جو مالک ہے اس نے اناب بھی رکھا ہے ایک لاکھ ہے جو نہیں کہتا کہ یہ چالیس لیٹر مالک بتا رہا ہے چالیس لیٹر مطلب ایک منڈ میں دودھ نکال کر دوں گا اگر نہ ہوا تو ایک لاکھ آپ کا یہ پیچھے سے لے کر آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک منڈ وہ چوائی کرتا رہا ہے پلس بھی کرتا رہا ہے ایک منڈ سے پلس ہے زیادہ ہم نہیں بتا رہے ساٹھ اسی وہ نہیں بتا رہے جو مالک نے بتایا ہے ایک منڈ ہم چوائی کر کے دیں گے ایک لاکھ بھی اس نے رکھا ہے اگر نہیں دیتی تو ایک لاکھ آپ کا ہوا اگر شرط لگاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تو ایک منڈ چوائی کر کے ہم آپ کو دیں گے تو یہ دو دن ہوئے ہی سوئی ہوئی ہے دوستو دولیشنمنڈی میں جو دوستو اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ کر رہے تھے صبح کے ٹام اسی گائے کا پانچ لاکھ مانگ رہے تھے ابھی ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس سے بھی کام میں ملے گی تو دوستو تھوڑا بہتر اور ریایت کریں گے لیکن ایک منڈ چوائی کی کنفرم بتا رہے تھے دوستو ویسے بات کریں تو دوستو منڈی اچھی تھی بے ترین جانور آئے ہوئے تھے بے شمار آئے ہوئے تھے آج ویسے بھی چھ بیسے اینڈے مہینہ دوستو اتنے گاک نہیں تھے جتنی گائیں تھیں تو زیادہ بچڑیوں کے گاک لگے ہوئے تھے آج دوستو کیونکہ گائیںوں کے بڑی گائیں تھیں اسی ٹائم تا ابھی شام کے وقت تک گائیں ویسی کی ویسی کھڑی تھیں آج بہت کم سیل ہوئی ہیں دوستو ایک تو آخری مہینے کے دن میں پیسے نہیں ہوتے اور دوسرا گائیں بہت بڑی تھیں کافی زیادہ مال آیا ہوا تھا تو کم فیروخت ہوا ہے دوستو آج تو زیادہ گائیں بھی مجود تھیں دوستو شام کے ٹائم تھو گیا تھا لیکن گائیں بے شمار تھی زیادہ آج فیروخت ہوئی ہیں وہ دوستو بچڑیوں ہوئی ہیں بچڑیوں کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں دوستو لیکن پھر بھی یہ وہ کچھ اچھی مل جاتی ہیں لوگوں کو وہ زیادہ آج کل لے رہے ہیں دوستو بچڑیوں تو یہ ساتھ پھال تھا دوستو یہ گائیں ہم نے آپ کو دکھا یہ ایک ہے اس کے علاوہ مزید ہم نے بچڑیوں کی گائیں کی ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ روز کی اپلوڈ کرتے رہیں گے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے جانبوں کی ویڈیو اور معلومات دیتے رہیں گے یہ گائیں تھی ہم آپ کو دکھانا جا رہے تھے اور امید ہے ویڈیو کی تمام تار معلومات بھی ہم آپ کو دے دیئے منڈی کی کیا معلومات تھی دوستو کیا حالات تھے تو گائیں بہترین تھے دوستو مال بہت آیا ہوا تھا لیکن کم فیروکت ہوا گا کم آئے ہوئے تھے تو یہی کہہ رہے تھے مہینے کے انڈ والے دنے تو پیسے بھی لوگوں کے پاس کام ہوتے ہیں تو اگر لوگوں کو پیسے مل جائیں گے تو زیادہ تاراتے ہیں لوگ خریدنے کے لیے تو دوستو تو یہ گائیں تھی سات بچڑا تھا دوسرا سوا تھا تو ایک مان کنفرم مالک بتا رہے تھے اس طرح کی گائیں آپ نے دیکھی ہو تو آپ نے ضرور کمیٹ کر کے بتانا ہے